ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ ہے قبیل بنو مغزوم کی ہے پگھلی گئی چوری میں چوری اتنی تھی کہ ہاتھ کارنا واجب تھا آپ نے کہا ہاتھ کار ڈالو کہا اللہ کے نبی بڑے گھر کی لڑکی ہے ہاتھ نہ کڑوائیے لوگ کیا کہیں گے امیروں کے بیٹے اور بیٹےوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے آپ نے کہا اسلام لانے کے بعد یہ امیری اور غریبی کا معاملہ کہاں سے آگیا چلو ہاتھ کار ڈالو ہاتھ کار دیا وہی ہوا جو ہونا تھا لوگوں نے چڑھایا تمہارا دھرم دیکھو کتنا تمہارا مذہب دیکھو امیروں کی بیٹیوں کی بھی ہاتھ کار ڈالے گئے محمد رسول اللہ کا جواب سنو کیا فرمایا آپ نے اور یہی برابر کی نظر سے دیکھنا تھا آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لکتا تو یدہا اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ پگھلی جاتی اور وہ بھی چوری کرتی سارا کت چوری میں پگھلی جاتی لگتا ہے تو یدہا تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کار ڈالتا وہ تو بہت دور کی اور لگی تھی اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کار ڈالتا اور مجھے چوری کے جرم میں ہاتھ کارنے سے کوئی نہیں روپ پاتا یہ تھا سب کو برابر کی نظر سے دیکھنا حضرت عباس ان کے چچاتے جنگِ بدر میں ابو جال کا ساتھ دے رہے تھے اور جب گرفتار کر لیے گئے سارے کافروں کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں تو نبی کے چچا باس کے پیروں میں بھی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ روتے تھے چیختے تھے چلاتے تھے لیکن نبی کو رحم نہیں آیا آپ ایک بار رونے لگے کسی نے پوچھا اللہ کہ نبی کیوں رو رہے ہیں کہا میرے چچا کو تقلیف ہوتی ہے اس لیے مجھے تقلیف ہوتی ہے وہ میرا چچا ہی نہیں سنوا بھی میرا باپ بھی ہے جس نے باپ نہ دیکھا ہو پیدا ہونے کے بعد تو وہ اپنے چچا ہی کو تو اپنا باپ سمجھے گا رات میں کوئی صحابی گئے اور بیڑی ڈھیلی کر دی اللہ کے نبی اٹھے دے گا میرے چچا رہاں سے سو رہے ہیں آپ نے صحابہ گھٹھایا انصاف کا مدر کس نے کیا انصاف کا خون کس نے کیا میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو کس نے ڈھیلا کیا ایک صحابی اٹھے گا اللہ کے نبی میں نے آپ نے کہا کیوں کہا جب ان کو تخلیف ہوتی تھی تو آپ روتے تھے اور آپ کا رونا ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں فرمایا جاہو جو کام تم نے میرے چچا کے ساتھ کیا ہے سارے قیدیوں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو جو میرے چچا کے ساتھ کیا وہ سارے ناستی کو اور سارے کافروں کے ساتھ کرو اور اگر سارے کافروں کو آرام نہیں دے سکتے ہو ان کو قید اور مشقت میں ڈالنا چاہتے ہو اور بیڑیوں کو ٹائٹ رکھنا چاہتے ہو تو جاؤ پھر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو بھی ٹائٹ کر دو یہ منظر دکھلا دیا ایسی مساوات اور ایسا انصاف کہاں ملے گا اور یہی رگوید نے اور یہی بھاگ